سلام علیکم ناظرین ڈراما شیل خودصر کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شازمہ کی والدہ اپنی بہن سے کہتی ہیں میری بیٹی کی خوشی کو تو پہلے ہی نظر لگ چکی ہے اس کا شازی کا جوڑا اس کے پہنے سے پہلے ہی خاک ہو گیا تو شازمہ کی ساس کہتی ہیں کہ غلطی ہماری بیٹی سے ہی ہوئی ہے نہ تو ہر جانا بھی ہمیں ہی بھرنا پڑے گا تو شازمہ تو ان کے موں کی طرف دیکھتی ہے اتنے میں نازیہ کی نیند آتی ہے تو اس کی والدہ اٹھ کر چلی جاتی ہے تو شازمہ اپنی ساتھ سے کہتی ہے کہ افان بھائی کی تو سمجھ میں آتی ہے ان کی تو باہر کی کمائی ہے لیکن زشان اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے اتنے میں وہی ساری باتیں سن لیتی ہیں لیکن شازمہ ایک دم گھبرا جاتی ہے اور جیسے ہی اس کی نیند آگر کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے نازیہ کے خوشیوں کا کوئی دشمن تو نہیں ان کا تو سیدھا اشارہ شازمہ کی طرف ہوتا ہے لیکن وہ نازیہ کو لے کر دوبارے سے شاپنگ پر چلی جاتی ہیں وہیں دوسری طرف حریم رو رہی ہوتی ہے تو اس کی بھابی آ کر اسے تسلیح دیتی ہے کہ پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے بتاتی ہے کہ جس ٹائم میں دیئے جلا رہی تھی اس ٹائم شازمہ بھابی آئی تھی اور انہوں نے بہانے سے مجھے باہر بھیج دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ جوڑا انہوں نے ہی جلایا ہے جیسے ہی شازمہ گھر جاتی ہے تو امرین اسے کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم میری ہی خوشیوں کی دشمن ہو مگر تم نے تو اپنی بہن کو بھی نہیں بکشا تو شازمہ اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے ہی دیئے سے اس کا جوڑا جلایا ہے لیکن اسی ٹائم پر حریم ویڈیو بنا لیتی ہے اس کے بعد وہ جا کر زشان سے کے بات کرتی ہے مگر زشان تو اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بھی وہ ویڈیو سامنے دکھا دیتی ہے اور اب شازمہ کا اصل چہرہ زشان کے سامنے بھی آ ہی جائے گا کہ اس طرح سے اس طرح بھی بہن کے شادی کا جوڑا جلا دیا وہ بھی صرف حسد کے مارے